جو کبھی قتم نہ ہو ایسی عطا ملتی ہے جو بشے ملتی ہے دنیا سے جدہ ملتی ہے وہاں بشید کے جولے سے شفو ملتی ہے یہ زمین پر چہرے پر ہے ملائکہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ چابی کہا کس کی ہے کہا دنیا کے سارے خزانوں کی چابی بروردگار نے آپ کو بھیجی ہے جو دل چاہے جتنا دل چاہے لے لیں نہ آپ کے مرتبے پر کوئی خرق پڑے گا نہ خزانے میں کوئی کمی ہوگی تو رسول خدا نے کہا کہ دنیا اس کے لیے ہے جس کی آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو جس کا آخرت میں مقام ہو جس کے پاس آخرت میں منصب ہو اسے دنیا نہیں چاہیے اور دنیا اکل والے جو ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ خدا نے واقعا ہے کیا کیونکہ جب میں چوتھے آسمان سے آ رہا تھا تو مجھے یہی صدا آئی جو کہ آپ نے فرمائی ہے اجزان محترم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ نان نفکہ واجب کمانا حلال روزی یہ سب ضروری ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنا یہ سب ضروری ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا اچھا لباس دینا یہ سب اسلام اس کو باقاعدہ واجبات میں قرار دیتا ہے لیکن کیا یہ جو میرا پورا سیٹ اپ ہے یہ سب پورا سیٹ اپ آخرت کی طرح بڑھ رہا ہے توحید کی طرح بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھا یا میں دنیا برائے دنیا تو نہیں استعمال کر رہا یعنی میں سارا دن صبح شام کمارا ہوں کمارا ہوں اس کمانے کے اندر خدا کو میں بھول تو نہیں رہا کیا میں اپنے مال میں دوسروں کی نیکیوں کا حصہ یا دوسروں کا حصہ رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا یا میں کما کما کر خودگرس تو نہیں ہو رہا یا میرا پتھر دل سنگ تو جتنا میں وقت ان کاموں میں لگا رہا ہوں اتنا میں اپنے گھر کو دے رہا ہوں میں پیسے دے رہا ہوں میرے بچے تعلیم حاصل کریں میرے گھر کے ہو لیکن کیا ہے میرے بچے خدا کی طرف امام زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں نہیں جی میں تو انجورسٹی میں بھیج دیا باہر میں ادھر بھیج دیا دنیا میں یہاں پڑھے وہاں پڑھے وہاں آپ کا بچہ جب ایتھیس بن کے نکلتا ہے تو آپ کو خیال آتا ہے وہ میں نے بچے کے ساتھ کیا کیا آج بچے جوان دنیا کے مونکرے خدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو پرابلم ہے کہیں تو مشکل ہے مشکل کہاں تھی بچی جب جوان ہوتی ہے جب باہر نکلتی تو وہاں یہ کیا ہو گیا بھئی پہلے دیکھنا تھا جب چھوٹی تھی اس وقت سے تربیت دینی تھی آپ نے کتنی توجہ دی آپ نے کتنی توجہ دی اپنے جوان کے اوپر جب وہ آپ کے پاس تھا آپ کے اختیار میں تھا جب آپ نے اس کو حوالے کر دیا دنیا کے علوم کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے علوم اس کو خدا ہی بنا رہے ہیں جتنا نظام دنیا کا تعلیم کا ہے وہ مادہ پرست ہے میں بھی یہ سوچتا ہوں میرا بچہ انجینئر بنے کیوں بنے بڑی اچھی نوکری کرے گا بڑی اچھی فمپے بنے گا یہی میرا عدف ہے میرا عدف یہ تو نہیں ہے کہ اچھا انجینئر بن کر امام زمانہ کی کسی آرگنائزیشن میں کام کرے یہ میرا عدف بھی تو نہیں ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ میں پھر اپنے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں ہاں جانے موترم یعنی میں جب میں خود مادہ ہوں بچہ ڈاکٹر بنے لائر بنے یہ بنے بزنس کیوں کرے کہ اچھی جوب کرے گا میرا کاروبار سنبھالے گا خب اگر نیت یہ ہے کہ یہ کام الہی رہے گا تو اس نے وضائقہ نہیں ہے لیکن اگر میرا فوکس پورا دنیا میں اور یہ علوم سکھا کہہ رہے علوم تو غلام بنا رہے دنیا کے کبھی بھی آزاد انسان تو نہیں بنا رہے حریت کا درس آزادی کا درس تو یہ علوم نہیں دیتے یہ تو ویسے بھی وہ چیزیں پڑھاتے ہیں اور یہ دنیا کو خوبصورت کر رہا ہے آپ چلے جائیں آفیس ایسا ہونا چاہیے بیڈ روم ایسے ہونے چاہیے آپ دنیا میں آپ بڑے بڑے آپ سائن بورٹس دیکھ لیں ہوڈنگز دیکھ لیں کمرشل دیکھ لیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو وہ آپ کو دنیا آپ کی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں مہاخرت کا کوئی بھی ردو عمل نہیں ہے کسی بھی اچھی جگہ پہ جائیں خدا نہیں ہے آپ جن چیزوں کا ہمیں شوق ہے میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے وہ اللہ کہاں ہیں چاہے آپ پاکستان ہندوستان کے مسلمان ڈرامے بھی دیکھ لیں تو کہاں خدا دکھایا جاتا ہے اس کے اندر خدا سے رابطہ دکھایا جاتا ہے نہیں ہے کم از کم ہندو اپنے ڈراموں میں بھگوان تو دکھائی رہے ہیں ہمارے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں یعنی کہاں لے کے جایا جا رہا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین کا قیام منکر کے خلاف تو ہم اپنی زندگی میں کون سے منکر کے خلاف کھڑے ہوئے آج تک کوئی اپنے گھر کے اندر ہی منکر کو روکا ہم نے آج تک یا نہیں روکا بچہ میرا ٹیپ پہ گیم کون سا کھیلتا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے آج تک کہ اس گیم کے اندر وہ کہاں جاتا ہے اس میں تصویریں کیا ہیں اس کے ذہن پر اس کے اثرات کیا ہیں اس کی صحت پر اس کے اثرات کیا ہیں نہیں بتا مجھے اور پھر میں بتا نہیں کاش مولا میں آپ کہاں کاش ہوتے آپ مگر امام زمانہ نہیں ہے امام زمانہ ہیں کیوں کاش کہتے ہیں ہم لوگ جبکہ امام ہمارے ساتھ ہے تو میں نہیں ہوں اپنے ساتھ میں دور ہوں میں نہیں سمجھ پا رہا میری زندگی کتنی قیمتی ہے میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مقصد امام حسین کیا تھا اور مقصد امام حسین کیا تھا خوشو ساییی بی رغم بی سر بری بری سر ہے بیتو بری بری سر ہے بیتو بری بری سر ہے